اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بیلنس شیٹ پر بیلنس شیٹ کا فارمیٹ کیا ہے اس کے بیسک کونسیپٹس کیا ہیں بیلنس شیٹ کیوں بنایا جاتی ہے ان تمام چیزوں پر آج ہم ڈسکشن کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کے جو کونسیپٹس ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے جس میں ایسٹس کیا ہوتے ہیں لائیویٹیز کیا ہے کیاپیٹل کیا ہے ایکسپینس کیا ہے اونرز ایکوٹی کیا ہوتی ہے ایڈجسٹنگ انٹریز کس طرح سے بنای جاتی ہیں انکم سٹیٹمنٹ کیسے بنای جاتی ہے اور انکم سٹیٹمنٹ میں بھی سروس بزنس کی انکم کیسے بناتے ہیں اور ٹریڈنگ بزنس کی انکم سٹیٹمنٹ کیسے بناتے ہیں یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے اور اس تمام چیزوں پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا ساری ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اس کے بعد اس پر آنا ہے تو آپ کا یہ چیپٹر ہنڈرٹ پرسنٹ کا بار ہو جائے گا اور اس ویڈیو کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ایک کوشن بھی کرواؤں گا جس میں ڈیٹیل کوشن ہوگا جس میں ایڈجسمنٹ کے ساتھ ایڈجسمنٹ کو لیتے ہوئے ہم انکم سٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ بنائیں گے ٹیک ہے اور انشاءاللہ میں ٹونٹی فرسٹ آف آگست کو ایک لائف سیشن کرنے والا ہوں اس میں بھی میں فائنینشل سٹیٹمنٹ پر خاص طور پر بات کروں گا تو اس لئے آپ لوگوں نے لائف سیشن بھی جوائن کرنا ہے بات کرتے ہیں بیلنس شیٹ پر کیا کہا میں نے آپ سے کہ آپ اس ایکوشن کو در اگور سے دیکھیں یہ ایکوشن آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی آسٹس برابر ہوتے ہیں اس کے لائیبیلٹیز پلس کیاپٹل کے سر اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹس کے اندر لائیبیلٹیز کا کانٹریبیشن کتنا ہے اور کیاپٹل کا کانٹریبیشن کتنا ہے آسان سا مطلب یہ ہے مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ہمارے بزنس کے جو ایسٹس ہیں اس میں کتنا پرسنٹ ہمارے ہماری لائیبیلٹیز ہیں اور کتنا پرسنٹ ہمارا ہماری اونرز ایکوٹی ہے یا پھر کیاپٹل یہی چیز بتائی جاتی ہے اس فارمیٹ کے ذریعے اور یہ فارمیٹ بھی دو طرح کے ہیں ایک ایک اکاؤنٹ فارم میں بنتا ہے اور ایک ریپورٹ فارم میں بنتا ہے تو فلا لبی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اکاؤنٹ فارم میں کیسے بنتا ہے ریپورٹ فارم بھی سمجھاؤں گا اسی چیز کو بیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے اسی ایکویزن کو بیٹا پریزنٹ کیا جاتا ہے اس فارمیٹ پہ اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بیلنس شیٹ اور مزید ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں دو چیزیں نظر آرہی ہیں آپ کو اس کی دو سائٹز ہیں بیچ میں میں نے ڈیوائٹ کیا اس طرف ایسٹس ہیں آپ کے پاس اور اس طرف کیا ہے بیٹا ایکوٹیز اور اگر آپ ایکوٹیز کو دیکھیں تو بسیکلی ایکوٹیز میں بیٹا آپ نے یہ دو چیزیں لکھنی ہیں لائیبلیٹیز اور کیپٹل کی جگہ پر آپ اونرز ایکوٹی لکھتے ہیں ایک ہی بات ہے کوئی فرم نہیں دونوں باتوں ٹھیک ہے اچھا اب ایکوٹیز میں یہ دونوں چیزیں آتی ہیں لائیبلیٹیز بھی آتی ہیں اور کیپٹل دونوں کو ملا کر کہتے ہیں ایکوٹیز تو انہی دونوں کو ملا کر بھی تصار ایسٹس ہی تو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ بیلنشیٹ بیٹا بنا ہوگے نا تو آپ کی یہ والی سائیڈ جو ایکوٹیز کی سائیڈ ہے یہ برابر ہونی چاہیے کس کے برابر ہونی چاہیے آپ کے assets کے برابر ہونے چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہ برابر آئے گا چلو بیٹا بات کرتے ہیں اس کے اوپر میں یہاں پر کچھ assume figures لوں گا اسی سے ہی میں اس balance sheet کو بناوں گا اب assets میں اگر ہم بات کریں تو assets بھی آپ کے پاس دو طرح کے آپ نے دیکھیں current assets ہیں اور non current assets ہیں اس پر بھی میں بہت دیٹیل میں بات کر چکا ہوں current assets کیا ہوتے ہیں non current assets کیا ہوتے ہیں تھوڑا فا یہاں discuss کر دیتا ہوں دیکھو بیٹا ہر وہ asset current asset ہے آج میں مان لیتا ہوں کہ جس ڈیٹ پر میں یہ balance sheet بنا رہا ہوں کیا ڈیٹ ہے آج مان کے چلتے ہیں دسمبر اکتیس دوہدار بیس آج سے لے کر آئندہ بارہ مہینوں تک بارہ مہینے کا complete ہوں گے سر اگلے سال دسمبر اکتیس دوہدار اکیس اگلے سال اگلا سال کیا ہوگا اکیس ہوگا نا تو دسمبر اکتیس ٹھیک ہے تو کیا بول رہا ہوں آج سے لے کر اور دسمبر اکتیس دوہدار اکیس تک جو assets cash میں convert ہو جائیں گے یا جو assets خود cash ہیں یا جو assets future میں یعنی ایک سال کے اندر اندر جا کر کیا ہو جائیں گے بیٹا consume ہو جائیں گے میں نے کہا کہ جو چیزیں خود cash ہیں cash and cash equivalence cash equivalence کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بیٹا بات کریں گے کبھی لیکن فلالہ بھی آپ یہ سمجھیں آپ کے لئے basic level ہے تو اس لئے basic باتیں کروں گا advance باتوں پر نہیں جاؤں گا ابھی میں تو cash itself کیا ہو گیا current asset اور کیا بولا پھر میں نے اس کے بعد کہ وہ چیزیں وہ assets جو ایک سال کے اندر اندر cash میں convert جائیں گے آج سے count کرنا ہے آج سے آج دسمبر 31 2020 سے لے کر دسمبر 31 2021 تک جو asset cash میں convert ہو جائیں گے وہ کیا ہیں وہ بھی آج میرے لئے کے اگل آئیں گے current asset کرائیں گے آج کی تاریخ پر دیکھوں گا کہ وہ assets جو آگے ایک سال کے اندر اندر کیا ہوگا consume ہو جائیں گے استعمال ہو جائیں گے جن کو ہم استعمال کر لیں گے جسے مثال کے طور پر office supplies ہے یا prepaid ہے prepaid جو کہ convert ہو جائیں گے کس میں expense میں یہ تمام کتاب ہم assets کیا کہ لائیں گے میرے لئے current assets اب میں لکھتا ہوں یہاں پر کون کون سے بیٹا سب سے پہلے میں heading لگا رہا ہوں current assets اچھا کچھ بچے اس کو پہلے یہاں پر non current assets لگ لیتا ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے non current assets مطلب fixed assets میں آپ کو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے I know that but میں آپ کو ساری باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ نے سب کچھ سمجھنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے concepts کے ساتھ سمجھنا ہے تو ہی آپ کی کام کی ویڈیو اور آپ چاہتے ہیں آپ میں سب سے کوئی بچے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں میں یلدی یلدی کروا کے format ریٹوا اور بات ختم کرو تو بیٹا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بلکل بھی نہیں ہے یہ ویڈیو خاص طور پر ان کے لیے جو conceptual study کرنا چاہتے ہیں دیکھو بیٹا میں نے کیا بولا کہ یہاں پر آپ چاہو تو آپ non current assets پہلے لکھو non current assets کیا fixed assets ٹھیک ہے تو وہ چاہو آپ پہلے لکھو یا پھر current assets آپ پہلے لکھو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے چلے بیٹا current assets میں کیا کیا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا cash اب جو صرف cash ہم لکھتے ہیں word صرف cash جو title cash ہم استعمال کرتے ہیں یہ بیسی کے لیے ہوتا ہے cash in hand ٹھیک ہے ایک اور ہوتا ہے bank جو title ہم استعمال کرتے ہیں bank account کے نام سے تو جو bank ہوتا ہے وہ بیسی کے لیے کیا ہے cash in bank جو پیسہ ہمارے bank میں رکھا مثال کے درمے میرے پاس cash ہے بیٹا 1,00,00,00 اور اس کے بعد bank کے نام سے لکھ دیتا ہوں یا cash in bank کے نام سے cash in bank لکھوں بات ہے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا مثال کے درمے bank میں بیسے رکھیں میرے پاس کتنے 50,000,00,00 وہ بھی میں کہاں لکھوں گا current assets میں اس کے بعد account receivable what is account receivable account receivable کیا ہوتا ہے جو پیسہ میں نے اپنے customers سے receive کرنا ہے وہ میرے لئے کیا ہے account receivable اور ایک ہی نہیں بات ہے کہ یہ آئندہ ایک سال کے اندردر cash میں convert ہو جا گیا اس لئے اس کو current assets میں لکھ رہا ہوں اس کے لئے بیٹا آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا account receivable کے لئے ایک چیز کا خیال لکھنا اور وہ کیا ہے دیکھو آپ نے ایک چیز پڑی تھی bad dates کے نام سے اب bad dates کیا ہے بہت ہی طویل concept ہے لیکن بیٹا first year میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کی جاتی کیونکہ یہ بہت بڑا chapter ہے اور آپ سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ پوچھا بھی نہیں جاتا تو اس لئے میں بھی ابھی یہاں پر بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ account receivable پر ہمیں ڈیٹیل چاہیے تو بٹا اس پر بھی بے شمار ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ بی کوم کے students کے لئے کام کی ہیں بی بی کے students کے لئے ام بی کے students کے لئے کام کی ہیں آپ لوگوں کے لئے نہیں اچھا میں نے کیا بولا کہ اس میں سے آپ نے بس ایک کام کرنا ہے بٹا یہاں پر وہ کیا ہے allowance for bad dates آپ نے کرنا ہے اس میں سے minus جو آپ entry بنا کے آ رہے ہو نا adjusting entry کیا bad dates expense debit allowance for bad dates تو وہ جو allowance for bad dates ہے نا اس allowance for bad dates کو لاکر آپ نے یہاں پر کیا کرنا بٹا minus کرنا ہے لیکن ایک چیز سے خیال لگنا ہے کہ جو allowance for bad dates آپ یہاں پر minus کر رہے ہو اس میں یہ دیکھ لینا کہ آپ کے پاس trial balance میں اگر کوئی allowance for bad dates پہلے سے موجود ہے تو دونوں کو add کر کے لکھنا یہاں پر ٹیک ہے عام طور پر first year میں نہیں آتا لیکن اگر آ جا آپ کے سامنے trial balance میں بھی موجود ہو پھر آپ نے entry بھی بنائی ہو تو allowance for bad dates کو لینا جو entry میں آیا اور trial balance میں allowance for bad dates پہلے سے موجود ہے ان دونوں کو add کر کے تم نے یہاں پر لکھنا ٹیک ہے okay minus کریں گے یہاں پر مثال کے طرح میرے پاس account receible ہے اسی ہزار روپے کا ٹیک ہے تو اسی ہزار روپے کا میرا یہ account receible آگیا اس کے بعد میں روپے میرا کتنا دس ہزار روپے زیادہ لکھا ہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو بات جب آپ اس میں سے minus کرو گے تو اپنے جتنا expected ہے کہ میرے assets کی recovery اتنی ہوگی تو میں اتنا ہی شو کروں گا اس کو یہ concept ہوتا جس کو کہتے ہیں prudence concept ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے minus کیا مائنس کتنا آگیا میرے پاس 70 روپے یہ ہے میرے مجھے لگتا ہے مجھے account receible جو ملے گا جو پیسے مجھے ملیں گے وہ کتنے ملیں گے 70 روپے اس لئے ہم نے اتنا ہی لکھنا ہے اس وجہ سے ہم اس کو minus کرتے ہیں اس کے روپے ملیں گے اپنے 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 اینڈنگ لکھنے وہ بھی ہمارا کرنٹ رسیٹ ہے کیونکہ ہم اس کو فیوچر میں ملیں گے تو یہاں پر مثال کے طور پر میں مان لیتا ہوں کہ ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی میرے پاس موجود ہے اس طرح سے اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس جتنے بھی آپ کے پری پی رنٹ لے لیتا ہوں رنٹ اگر میں لکھ دیا تو پھر رنٹ ہی آئے گا پری پی 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 سالریز پری پی انشورنس پری پی یوٹلیٹیز کچھ بھی اگر پری پی ہے نا تو بیٹا وہ پری پی آپ نے یہاں پر لازمی لکھنا ہے کیونکہ پری پی بھی ہمارا آئندہ ایک سال کے اندر کیا ہو جائے گا کنزیوم لیکن ابھی کنزیوم نہیں ہوا ہے نا ابھی ایکسپائر نہیں ہوا میرا پری پی 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 کیا ہے مطلب جب تک وہ میرا پری پی پی ہے تو اسے کہ آپ کہ ہمارے پاس کتنا ہے پچاس ہزار روپے اور کیا ہو سکتے ہیں ہمارے کرنٹ آسٹس اور ہمارے کرنٹ آسٹس بیٹا ہو سکتے ہیں موسیقی